اس وقت بڑی مشکل سے پہنچا ہوں حضرت بحلول کے روزے اقدس پر تو پھر کہتا ہے کون کہاں میں جنید بغدادی ہوں جسے کچھ بھی نہیں معلوم کہاں اچھا تو پھر صحیح نہیں تو پھر بتاؤ کھانے کے عداب کہاں مجھے کچھ بھی نہیں بتا آپ بتائیں کہ کھانے کے عداب کیا ہیں جو حضرت بحلول کہتے ہیں اے جنید سن لے جب کوئی کھانا کھاؤ سب سے پہلے یہ دیکھو جو کھانا میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے تو پھر تیری سلوات بھی کام آئے گی تیرا بسم اللہ بھی کام آئے گا تیرا ہاتھ دونا بھی کام آئے گا تیرے اپنی طرف کھانا بھی کام آئے گا سامنے علیکل نہ دیکھنا بھی کام آئے گا اگر حرام کا کھانا ہوتی اس عمام عداب کس کام کے گزری تو حضرت بحلول جو ہیں جنت کے جو گھر بیچ رہا تھا جنت لے لو جنت لے لو مٹی کے ٹیلے سے گھر بنا کے تو یہاں سے زبیدہ گدری بحلول کیا کر رہے ہو کہا میں جنت بیچ رہا ہوں لوگی کس نے کہا میں لوں گی کتنے کی ہیں کہا کہ یہ سونے کا جو تیرا ہار پر ناوہ ہیرے کا یہ مجھے دو دو اس نے کہا یہ اتارا اور یہ دیدہ اتنی سستی تو وہ زبیدہ نے لے لی جب وہ گھر پہنچتی ہے پوچھتی ہے ایسے عرون اشید دیکھتا کہ ہمارا یہ ہیرے اور سونے کا ہار کدھر ہے بحلول کا روزہ ہے میں تو چاہوں گا جتنے بھی آپ کے پاس واتس اپ پہ میسنجر پہ جہاں جہاں پہ گروہ جو جو ہیں سب کو آپ جو ہے نا اس کو شیئر کریں اور لوگوں کو زیارت کرائیں حضرت بحلول دانا کی میں نبی اللہ یوشہ کے پاس جا رہا ہوں انشاءاللہ سب کے لئے دعا کریں گا سامنے جو روزہ ہے نبی اللہ یوشہ کا ہے میں اس وقت بڑی مشکل سے پہنچا ہوں حضرت بحلول کے روزہ ایک دس پر اور بحلول ابباسی کیا ہی شان کیا ہی رتبہ ہے آپ کو جہاں پہ زیارت لکھی ہوئی ہے زیارت مرکد شیخ بحلول امن عمر تصریفی تو آپ اس وقت لائی منظر دیکھ رہے ہیں اور یہ بغداد شہر میں واقع ہے کازمین کے قریب اور آپ کو یاد رہے کہ یہ قبرستان اس قبرستان کے بیچ میں ہی جہاں پر ان کا روزہ ہے جس حالت میں ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کو بنایا جائے بہترین طریقے سے اللہم صلی اللہ محمد و عالمی قبرستان جو ہے بغداد کا میں جا رہا ہوں پوری دنیا حضرت بحلول کی زیارت کا ہے تو یہ خوبصورت روزہ ہے جناب بحلول حباسی کا اور حارون رشید کے جو کزن تھے حارون رشید چاہتا تھا کہ کوئی بحلول سے اسی جو ہے گلتی سرزد ہو جس وجہ سے ان کو سزا دی جائے یا ان کو مارا جائے قتل کیا جائے بڑی مگر بحلول نے جو راستہ اختیار کیا یہ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکا حارون رشید تو حضرت بحلول کا اتنا بڑا رتبہ ہے اتنی بڑی منزل ہے یہ حضرت بحلول کا پہلے حصے جو ایٹے لگی ہوئی تھی وہ گر رہی تھی اب جو ہے یہاں پر اسلام علیکم اب جو ہے تھوڑا سا اس کو وہ ایٹے اتار کے کلر کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں انشاءاللہ ان کی ذری بنیں ان کا بہترین روزہ بنیں اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی آپ کو ایڈریس بتاؤں اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے کازمین کے قریب جامع براسہ کے سانے جنیت بغدادی بحلول نبی اللہ یوشہ یہ کسی کو بولیں گے یہاں کے رہنے والے کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کو ڈاریٹ لے آ سکتا ہے مومنی سے گزارش ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں حضرت بحلول دانا کا واقع واقعات اور قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہو گئے کہ کتنی ان کے واقعات ہیں ان میں سے ایک شمکتبہ جنیت بغدادی جب بحلول کے پاس پہنچتے ہیں اور دونتے دونتے دیکھا دریا دجلہ پہ بحلول بیٹھے پکیا لگا کے درک کے نیچر تو جنیت بغدادی کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ ان کے مرید تھے تو بحلول کو دیکھا اور سلام کیا بحلول نے جواب دیا کہا کون ہو تم تو آ کے بیٹھ کے تو اس نے کہا کہ میں جنیت بغدادی ہوں یہاں پہ بہت مشہور ہوں میں عالم دین ہوں یہ میرے مرید ہیں اور آپ سے ملنا آیا تو اس نے کہا کہو کیا کام ہے کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں بس میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں اور یہ وہ جب اپنی صفات بیان کی تو بحلول نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے کہ کس طرح اس کے آداب ہیں کھانے کے تو اس نے کہا کہ جی بالکل مجھے آتا ہے کھانا ہے کہ جب کھائیں تو بسم اللہ کریں اور ایک جبا جبا کے کھائیں چھوٹا سا لکمہ کھائیں اپنی طرف سے کھائیں سامنے آلے کو نہ دیکھیں یہ تمام آداب بتا دی اس نے کہا تم تو کہہ رہے تو اتنے بڑے عالم دین ہو اتنی بڑی صفات بتائی تو یہ تو کھانے کا بھی انداز پتا نہیں ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر ان کے مرید کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو یہ تو دیوان آئیس کو کچھ بھی نہیں پتا آپ اتنے بزرک عالم دین ہو کہ بحلول کے پیشے کیوں پڑے ہیں یہ تو آپ کی توہین کر رہا ہے کہ آپ کو کھانے کا انداز آنے خوبصورت واقعہ ہے ضرور شیئر کیجئے گا پھر آگے جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے بحلول بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا تو میں پتا نہیں کہ بحلول کون چیزیں تو پھر آگے جاتا ہے تو پھر سے کہتا ہے کہ بحلول سلام کہتا ہے علیکم سلام کون کہاں میں جنید بغدادی ابھی جو آپ سے ملا نے کہا اچھا اچھا کیا کام ہے کہا کہ میں تو عالم دین ہو یہ اچھا تو تجھے تو کھانے کا تمیز نہیں ہے پتا نہیں انداز اچھا تجھے پتا ہے کہ سونے کے عداب تو اس نے کہا ہاں جی سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں دعا پڑتا ہوں یہ کرتا ہوں سارا اس نے کہا کہ یار تو میں تو سونے کا بھی عداب پتا نہیں ہے تو اس طرح کے دو تین سوالات ہوتے ہیں تو جب وہ کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں تو بحلول اسے کہتا ہے کہ تجھے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے نہ تجھے کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا نہ عدالت کا پتا اس طرح کچھ سوالات ہوتے ہیں تو وہ جنید بغدادی خاموش ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے پیشے جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کون کہا میں جنید بغدادی ہوں جسے کچھ بھی نہیں معلوم کہا اچھا تو پھر صحیح ہے تو پھر بتاؤ کھانے کے عداب کہا مجھے کچھ بھی نہیں پتا آپ بتائیں کہ کھانے کے عداب کیا ہیں جو حضرت بحلول کہتے ہیں اے جنید سن لے جب کوئی کھانا کھاؤ سب سے پہلے یہ دیکھو جو کھانا میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے تو پھر تیری سلوات بھی کام آئے گی تیرا بسم اللہ بھی کام آئے گا تیرا ہاتھ دونا بھی کام آئے گا تیرے اپنی طرف کھانا بھی کام آئے گا سامنے علی کو نہ دیکھنا بھی کام آئے گا اگر حرام کا کھانا ہو تو اس عمام عداب کس کام کے تو بہترین ایک جواب دیا کہ وہ حیران رہ گئے ان کے مرید اور جنید بلدادی خود بھی تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں میں دریا ججلہ پہ آج صبح گیا ہوں زبیدہ کی وہ یاد آئی جب زبیدہ دجلہ کے سپاس گزری تو حضرت بحلول جو ہیں جنت کے جو گھر بیچ رہا تھا جنت لے لو جنت لے لو مٹی کے ٹیلے سے گھر بنا کے تو یہاں سے زبیدہ گدری کہ بحلول کیا کر رہا ہے کہاں میں جنت بیچ رہا ہوں لوگ ہی کہاں میں لوگ ہی کتنے کی ہیں کہا کہ یہ سونے کا جو تیرا ہار پناوا ہیرے کا یہ مجھے تو دو اس نے کہا یہ اتارا اور یہ دیدہ اتنی سستی تو وہ زبیدہ نے لے لی جب وہ گھر پہنچتی ہے پوچھتی ہے اسے آرونشی دیکھتا ہے کہ ہیرے اور سونے کا ہار کدھر ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بحلول سے جنت خرید کے آئی ہوں وہ کرائی قیمتی ہار ہے میرے خزانے کا تم ایسے مٹی کا گھر لے کر آئی ہو کہہ رہے کہ جنت کا گھر ہے یہ بھی کوئی ویکوف بنا گیا تو جب بحلول جب یہ سو جاتے ہیں آرونشی دخواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور جنت میں زبیدہ کا اتنا خوبصورت محل ہے اور وہ حیران ہو جاتے ہیں نیند کھلتی ہے اور صبح اٹھتے ہی پھر جا کے بحلول کو ڈون کے کہتا ہے کہ بحلول جو تم گھر بیچ رہے تھے جنت میں مجھے بھی چاہیے تو اس کی قیمت کیا ہے تو اس نے کہا تیری آدھی بادشاہی اس نے کہا میری بیوی کو تُو نے اتھرے شوٹے سے ہار پہ دے دیا کہا تمہاری بیوی نے بگیر دیکھ کر جنت کے گھر میں اس کا داؤ لگا تُو نے تو دیکھا اب داؤ اس کا یہ ہے کہ تم اپنی آدھی بادشاہی دو تو چیئے حضرت بحلول کے قصے اور اسے واقعات تو سنی ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ زیارت کریں اور آئے میں ٹرائے کہ میں حضرت بحلول کے اس روزے کو مکمل تعمیر کر سکوں یہاں پہ ذریعہ دس ہونی چاہیے ان کا جو روزہ ہے جس طرح یہ امام جعفر صادق کا شاکر دیت صلوات پڑھیں محمد و عالمون قبر کی زیارت کرنے چاہتا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و عالمون اللہم صلی علیہ محمد و عالمون اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد یہ خوسرت آپ کا لکھوائے ابا وحب الکوفی آپ کو ابا وحب کہا جاتا ہے جس نے حضرت بحلول کی ویڈیو دیکھی ہوئی میں بھی اباسی خاندان سے ہوں اور میرے دادا بھی ہیں حضرت بحلول کیونکہ اہل بیت کے جانے والے اکثر اب جنال بحلول سے تھے تو یہ قبر مبارک حضرت بحلول کی ہے اور میں زندگی بڑی مشکل سے در پہنچے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی ذریع بناوں گا اس کو خوبصورت بناوں گا بہت جلت انشاءاللہ میری وش ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جنال بحلول کا بہترین روزہ میں خود تعمیر نہ کرو ہوں جب تک انشاءاللہ بہترین کنڈیشن میں یہ ہلویت کا اتنے ناہت چاہنے والا اور ان کی قبر ایسے اور اللہ اکبر اللہ اکبر دل پٹا جاتا ہے خوشی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو فخر ہوتا ہے یہ روزہ بالکل خستہ حالت میں ہے انشاءاللہ میں حضرت بحلول کا روزہ ضرور بنوں گا ضرور انشاءاللہ آپ سب کی دوام سے ممنون شکران شکران یہ ان کا خادم ہے روزہ کا اور سامنے جو روزہ نظر آلہ ہے نبی اللہ یوشے کا حضرت نبی اللہ یوشے وہاں پہ بھی انشاءاللہ میں لے کے جنگ ان سے بات انتا خادم انشاءاللہ انشاءاللہ چان انان ہائے سلامیک کلت پلشتر پلشتر ہاں زیان آنہ راح سوئی زریح مالتے آنہ انشاءاللہ راح سوئی زریح اقرب واقع نعم رقم میں اعبای یسف مقیم و بیت احنان غیم یعنی غیم یعنی ای ہو مقیم و بیت احنان و بیت احنان و بیت احنان و بالخادم انان یال یعنی چوپیر بہنم اخذ رقم نعم و خوابرا لمحاس جو ہیتو و اردہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس کو بنا رہا ہوں کہ میں زری بنانا چاہتا ہوں اس کو روزے کو مرم مت کرانا چاہتا ہوں بہترین طریقے سے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر ہے اس سے رابطہ کرو تم یہ نمبر لے لیتا ہوں اس سے میں ان سے رابطہ کروں گا حضر بحلول کا روزہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ بہت ہی بڑے عالم دین بغداد کے امام جاپر صادق کے امام موسیٰ قاظم کے شاگرد کے لائے جاتے ہیں اور ان کے جو صیرت پڑے گا کم از کم وہ اپنے زمانے میں بہترین طریقے سے فیصلے کرنے پر عبور حاصل کرے گا جتنی حضرات پاکستان ہو یا باہر ملکیوں جج حضرات جب بھلول کی کتاب پڑھتے ہیں یا ان کے فیصلے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ طاقت آتی ہے ججس لوگ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ طاقت آ جاتے کہ لوگوں کے درمیان میں وہ فیصلے کر پائیں تو میری پوری خوشش ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ آپ کو زیادہ تصویر لیں بھلول کا روزہ ہے میں تو چاہوں گا جتنے بھی آپ کے پاس واتس اپ پہ میسنجر پہ جہاں جہاں پہ گروہ جو جو ہیں سب کو آپ جو ہے نا اس کو شیئر کریں اور لوگوں کو زیارت کرائیں حضرت بھلول دانا کی میں نبی اللہ یوشے کے پاس جا رہا ہوں انشاءاللہ سب کے لئے دعا کریں گا سامنے جو روزہ ہے نبی اللہ یوشے کا ہے چلے آج